اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں شازی ابین اور آج ہم اچھیف کریں گے یہ میک اپ لوگ بہت ہی افورڈبل میک اپ پروڈکٹ کے ساتھ میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کروں گی جو کہ زیادہ پولر میں یوز ہوتی ہے اگر آپ کے ڈاک سرکس بہت زیادہ ہیں اور آپ اس کو اچھی طرح سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فلاولیس میک اپ فینشنگ کے لیے تو آپ اپنی کوئی سے بھی کنسیلر لیں اس کے ساتھ اپنی بیس فانڈیشن اور اپنی فانڈیشن سے ایک شیئر لائٹر اگر آپ کے 45 ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک آئیوری کا ٹرچ دیکھیں ان تینوں کی مدد سے اپنے ڈاک سرکس کو اچھی طرح سے کنسیل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے فنگر ٹپ سے ان تمام شیئرز کو اپنی آئیس پر اپلائے کیا اور بہت سوفلی جو اس کو بلینڈ کیا ہے ویڈیو فاسٹ ہونی کے لیے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ ہارشلی اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بٹ نہیں میں نے اس کو بہت سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے اپنی آئیس کے گرد کنسیل کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے فیس کو پرائپ کرنے کے لیے پرائیمر یہاں پر مس روز کا یوز کیا ہے تھوڑا سے کونٹیٹی اپنے ہاتھ پر لے کے بلکل ہلکی ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اپنے فیس کو پرائپ کر لینا ہے پرائیمر زیادہ تر کیا کرتا ہے آپ کے پورس کو مینیوائز کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی جو بیس ہے وہ کافی دیر تک اچھی طرح سے سٹری کرتی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر فاؤنڈیشن دو سے تین پمپ جو ہیں ایور لاسٹنگ اور ہی فلیم کی فاؤنڈیشن ہے وہ اور اس کے ساتھ میں نے کرائیلون کی فاؤنڈیشن جو ہے سٹیک 45 نمبر ان دونوں کو اچھی طرح سے اپنے فیس پر لگانے کے بعد ان کو اچھی طرح سے بریش کی ہیلپ سے ایونلی ان کو سپریڈ کر دی ہے اور یہاں پر ایک بہت یوسفل ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی جو بیس ہے وہ اچھی طرح سے ایونلی آپ کے فیس پر نہیں لگتی تو آپ میک اپ کرنے سے پہلے اپنے فیس کی آئسنگ کر لیں کسی بھی باؤل میں آئس ڈالیں پانی ڈالیں اور اس باؤل میں اپنے فیس کو ون ٹو ٹری ٹائم ڈپ کر کے اپنے فیس کی اچھی طرح سے آئسنگ کر لیں کیونکہ اس سے آپ کی سویٹنگ بھی نہیں ہوگی اور بیس بھی کافی دیر تک آپ کے فیس تک پر سٹی کرتی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر برش زوئیوہ کا برش لیا ہے فاؤنڈیشن برش جس کی ہیلپ سے میں نے اچھی طرح سے فاؤنڈیشن کو اپنے فیس پر اپلائے کر لیا ہے فاؤنڈیشن کو اچھی طرح برش کی ہیلپ سے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی بیوٹی بلینڈر میں نے یہاں پر منیزو کا بیوٹی بلینڈر لے کر اپنی بیس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے بلینڈ کر لیا ہے بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے آپ کی بیس جو ہے بہت ایونلی سپریڈ ہو جاتی ہے اور بہت ہی ڈوئی اور گلوئی سی فینشنگ آتی ہے فاؤنڈیشن آپ کی سکن آپ کی میک اپ کی جو ہوتی ہے وہ مین چیز ہوتی ہی فاؤنڈیشن اگر آپ کی فاؤنڈیشن بہت اچھی طرح سے ایونلی آپ کو لگی ہوئی ہے تو آپ کی میک اپ کی لوگ آبیسلی بہت اچھی آئے گی فاؤنڈیشن بلینڈ کرنے کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ آبیسلی ہوتا ہے کمپیکٹ پاودر یا لوس پاودر بھی آپ یوس کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گلیمرس کا کمپیکٹ پاودر لیا ہے اور اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے کمپیکٹ پاودر یا لوس پاودر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کریز وغیرہ جو ہیں وہ فاؤن سے نہیں پڑتی اگر آپ فاؤن سے آپ انڈر آئی ایریاز پر زیادہ تر لائنز آ جاتی ہیں تو آپ فاؤن سے فاؤنڈیشن لگانے کے بعد اپنی جو انڈر لائن ایریاز ہیں اور جو بھی ہیں کریکس جہاں پر پڑتے ہیں وہاں پر فاؤن سے کمپیکٹ پاودر یا لوس پاودر آپ یوس کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم اپنے فیس کو کنٹور کریں گے اور کنٹورنگ کرنے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی کٹ بریش یہاں پر میں نے اگین جو ہے زو ایوہ کا بریش لیا ہے کنٹور کٹ جو ہے میں نے یہاں پر شیفر کی یوس کی ہے آپ کے سٹائن کی بھی یوس کر سکتے ہیں میں نے دونوں ہی یوس کی ہیں آلماس ان دونوں کے جو ریزرٹس ہیں وہ سیم ہیں اور آپ نے کنٹورنگ کرتے ہوئے بلکل بھی ہارش لائنز نہیں کریئٹ کرنی کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کی بلینڈنگ بہت سوفکلی آپ نے بریش کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا سا پاودر لے کے اس کو لگانا ہے اور ہلکے ہیلکے سے آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اوکے تو نیکس ٹیپ ہوگا ہمارا بلش آن کا اور بلش آن ہم نے یہاں پر یوس کیا ہے شیفر کا ہی بلش آن یوس کیا ہے بہت ہی لیزنیبل آپ کو پرائسیس میں مارکیٹ سے مل جائے گا اور بلش آن آپ نے کنٹورنگ جہاں پر آپ نہیں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے کیونکہ جب آپ کنٹور کے ساتھ اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ جو جا لائن ہے وہ بھی انہینس ہو جاتی ہے اور بہت ہی الیگنٹ سی لوگ جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم پینسل یا کوئی بھی آپ کا جو برو لائنہ ہے آپ کے پاس برو جیل ہے اس کی ہیلپ سے یہاں پر میں نے لوکل سی مارکیٹ سے لی ہوئی پینسل ہے اس کے ساتھ اپنے آئی بروز کو سیٹ کر لیا ہے نہ ہی آپ نے بہت زیادہ ہارش نہیں رکھنے کیونکہ اگر آئی بروز آپ کے بہت زیادہ ہارش یا شارپ بنے ہوئیتے ہیں تو آپ کی لوگ جو ہے بہت زیادہ ہارش سے آتی ہے سوٹ لوگ بلکل بھی نہیں آتی ہے آئی بروز کا آپ نے خصوصاً اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور پھر آپ کی کوئی بھی سپولی ہے جیسے کہ اس پینسل کے ساتھ ہے اس سے اپنے اچھے اچھے سے اپنے آئی بروز کو کوم کر لینا ہے آئی بروز کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ریواز کے پیراکوٹر کا پیلٹ ہے جس میں سے ڈسٹ کول کر لے کر اپنی برو بون جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہائلائٹ کر لینا ہے برو بون کو ہائلائٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب میک اپ کی لوگ جو ہے وہ بہت انہینس ہو گیا تھی ہے آئی میک اپ کی لوگ کو بہت انہینس کر دیتا ہے آپ نے اس کی بلینڈنگ بہت اچھی طرح سے آپ کی آئی میک اپ کی جو ٹول ہے وہ یہ ہے بلینڈنگ جب تک بلینڈنگ نہیں ہوگی آپ کا آئی میک اپ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو آئی میک اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر پھر ریواز کا ہی ایک چھوٹا سا پیلٹ لیا ہے جس کے کلرز کا پیگمنٹ ہے بہت مجھے پسند ہے اس میں سے میں نے ڈارک براؤن لے کر اپنا جو آوٹر وی ہے وہ کریئٹ کیا ہے آپ نے ڈائریکٹلی ہی آوٹر وی کریئٹ کرنا ہے ہلکے ہلکے سے کلر کو لینا ہے کلر بلکل بھی زیادہ نہیں لینا اگر پاوڈری ہے تو آپ اپنے آئیز کے نیچے جو ہے لوس پاوڈر کو بہت اچھی طرح سے لگا لیں تاکہ بعد میں آپ اس کو ڈسٹ کر لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارک براؤن شیڈ ہے میں نے بالکل تھوڑا سا لے کر اسی کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے آوٹر وی آوٹر سائٹے زیادہ کیونکہ بلینڈنگ وہی بات ہے آپ کی پھیرا جاتی ہے کہ میک اپ کی ٹول جو ہے آئیز میک اپ کا ٹول کیا ہوتا ہے بلینڈنگ آپ نے میک اپ کی جو ہے اچھی طرح سے بلینڈنگ کرنی ہے جتنی زیادہ اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنی ہی آپ کی لوگ جو ہے انہینس ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کوئ سیٹ کر لینا ہے اور بلینڈنگ آپ کسی بھی فلپی بریش سے میں نے یہاں پر بریش اگین جو ہے وہ زوہیوہ کا ہی کیونکہ بہت زیادہ افورڈیبل بریشز ہوتے ہیں زوہیوہ کے اور بہت یوسفل بھی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے میں نے یہاں پر فنگر ٹپ کیونکہ آپ کی فنگر جو ہے وہ کلرز کو بلینڈ کرنے کے لیے بہت زبردست ہے میں نے وہی تیرا کوٹا جو رواج کا پیلٹ ہے اس میں سے ڈسٹ گولڈ سے تھوڑا سا چنکی سا شیڈ ہے بہت زیادہ چ چنکی بھی نہیں ہے بہت سوف سا کلر ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو میں نے سینٹر میں اپلائے کر لیا ہے کیونکہ آپ کی فنگر ٹپ سے جو بلینڈنگ ہوتی ہے وہ بریشی سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہوتی ہے لائٹ گولڈ کلر جو ہے آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گولڈ کلر کو میں نے بریش کے حد سے لے کر اس کی کریس کو سیٹ کر دیا ہے تاکہ وہ جو کلر ہے وہ باہر نہ جائے سکے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا چنکی گولڈ ک اپنی جو انر کورنر ہے اس پر اپلائے کر دیا ہے اور یہ آپ مسٹ کیا کریں اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ کی آئی لوگ جو ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے کوئی سا بھی گولڈ کلر لے کے زیادہ در ہائی لائٹر کا کلر بھی آپ اس مقصد کے لئے یوز کر سکتے ہیں انر کورنر پہ بھی آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ بلینڈنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد میں نے اپلائے کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کیا کیا جو کلر سے میں نے گریز آوٹر بھی بنائی تھی وہی کلر لے کے چھوٹے ب اور اسے اپنے آئیز کے جو نیچے کا حصہ ہے انڈر آئی کا ایلیا ہے وہاں پر ہلکی ہلکی سے شیئڈنگ کر دی کیونکہ جب آپ میک اپ کرتے ہیں آئیز کے اوپر والے حصے پر اور نیچے والے حصے پر اگر آپ اپنا میک اپ کو نہیں لگاتے ہیں تو وہ آپ کی جو آئیز ہیں وہ بہت زیادہ روکی روکی سی لگتی ہیں تو بے شک آپ لائٹ سوفٹ کلر بھی دیں پر آئیز کے نیچے جو ہے وہ ضرور شیئڈ اپلائے کریں پر اس کی بلینڈنگ بہت اچھی اس کی طرح سے کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی ٹائم تک اس کو بلینڈ کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ٹریک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہاشمی کا کاجل ہے آپ کوئی سے بھی کاجل لے سکتے ہیں اور کاجل جو ہے وہ بلینڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے وہاں لائنر کی جگہ پر اس کاجل کو اپلائے کر دیا ہے اور آپ نے اسی طرح سے کوئی سے بھی کاجل لے لیں کیونکہ لائنر اگر آپ لیتے ہیں اگر تو وہ کیک لائنر ہے تو پھر تو ٹھیک کیا لیکن اس کو سمجھ کرنا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ کاجل لیا ہے اور اس کو اپنی فنگر کی ٹپ سے ہلکا ہلکا سا اس کو پھیلا دیا مطلب سمجھ کر دیا ہے یہ جو ہے آپ کی لوگ کو بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے اگر آپ شارپ سا لائنر لگاتے ہیں لائنر کی ایک اپنی بیوٹی ہے بٹ مجھے یہ لوگ کیسے ہی کریٹ کرنی تھی تو میں نے اپنی فنگر ٹپ کی جو ہیلپ سے ہے اچھی طرح سے کاجل کو ایک سے دو دفع آپ بے شک دوبارہ سے میں نے سیکنڈ کوٹنگ بھی کی تھی مجھے وہ کلر جو ہے جو شیڈ مجھے چاہیے تھا وہ اچھیب نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے دوبارہ سے اگین جو ہے کاجل کو اپلائی کیا اور پھر اس کو فنگر کی ہلپ سے اگین جو ہے اس کو اچھی طرح سے اپنی آئیز پر سمجھ کر دیا اور اس سے اس میک اپ سے جو ہے نا آپ کی لوگ وہ بہت ہی الیگنڈ آتی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر کوئی سے بھی لوکل سا ہی تھا مجھے اس کا نام نہیں پتا مسکارہ وہ میں نے یوز کی اپنی آئیز پر لیشز لگانے سے پہلے مسکارہ آپ ضرور لگائیں گے اور میں نے آف دا کیمرہ جو ہے وہ لیشز بھی اپلائی کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی سے بھی وائٹ پینسل لے کے آل دو کے میری آئیز پر وائٹ پینسل کی بلکل بھی نیر نہیں ہے کیونکہ آئیز آل ریڈی اتنی بڑی ہیں لیکن مجھے بہت پسند ہے تو میں اس لیے یوز کرتی ہوں وائٹ پینسل لے کے اس کے اندر جو ہے میں نے اپنی آئیز کے اندر اس کو لگا دیا اب آپ دیکھیں لیشز ل لگانے سے لوگ کی تین ہینس ہو جاتی ہے اور سب سے مین سٹیپ آگیا ہائی لائٹر کا ہائی لائٹر کا برش بھی اگین میں نے زوئیبہ کا اس کی ہے اور ہائی لائٹر جو ہے وہ آپ نے برش کے ہلپ سے لگانا ہے نوز پہ ہائی لائٹر آپ نے فولی نہیں لگانا اوپر سائٹ پہ اور ٹپ پہ لگانا ہے اور لاس میں میں نے رسٹ کلر کی یہاں پہ بہت خوبصورا سم میٹ لپسٹک ہے وہ اپلائی کی ہے اور جو ہماری لوگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو فائنل لوگ بھی آپ دیکھ لیں اور مجھ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی سو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اوورال آپ لوگ دیکھ لیں بہت ڈیو ہی فینش ہے اور بہت زیادہ بیس دیکھنے بہت ڈیو ہی سیٹ ہوئی ہے اور کافی دیر تک سٹے کرتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا اللہ حافظ موسیقی